گھرے لو کامگار ادنیم 2008 کے لاغوے دو ورش ہو رہے ہیں مہاراست اور کرناٹک سرکاروں نے جنہ اندلونوں کے پریاس سے اپنے اپنے راجیوں میں اس سمبن میں قانون بنا کر گھرے لو کامگاروں کے عدکاروں کو سنشت کرنے کے لیے پہل شروع کر دی ہے لیکن اتر پردیش میں دلت محلہ کی نیتت میں چلنے والی راج سرکار نے اس بارے میں ابھی تک چپی ساتھ رکھی ہے جبکی اتر پردیش میں گھرے لو کامگاروں کی سرکشہ و عدکاروں کے لیے قانون کے ابحاؤں میں لاکھوں گھرے لو کامگار، وشیس روپ سے محلہ کامگار ہر دن شاریرک، مانسک و آرثی روپ سے شوشنر کا سکار ہو رہی ہیں تم جانتے ہوگے کہ بامنے کی لوگوں کا لیہاں بامنے کی جان ہے ہم نے یہ لوگوں کا لیہاں روک کی ہے ایک دن طلب دو بھر دن طلب ہم نے ریلے روپا اندل رکھیا ہے ہر دن اتر پردیش کے پڑے شہروں میں جسی لکھناؤ، الاباد، کانپور، علیگر، بنارس، آگرہ میں ہجاروں گھرے لو کامگاروں کام کی تلاش میں آتے ہیں وشید قانون وہ پرتید نہ ہونے کے قارن ان بھولے بھالے گاؤں کے پرشت بھومی کے کامگاروں کو وشید مزدوری کبھی نہیں مل پاتی اور نردارت سمیسے جیادہ کام کرنا پرتکول پرستیتیوں میں کام کرنا اسحج، اسامان نے وہ اسرکشا پون محول میں کام کرنا گھرے لو کامگار محلاؤں کی نیت بن گیا ہے جاتی کے آدھار پر دلت کامگار وشید روپ سے محلہ کامگاروں کے ساتھ بھید بھا ہونا ایک عام بات ہے شرط کی بات ہے کہ وہ محلاؤں کچھ ایسی ہوتی لیں چھوٹے چھوٹے تین دن محلے کے بچوں کو لے کے کام کرتی ہیں اور جاتی ہوئی دھوپ اور لوم پہ پیڑ کے نیچے لٹھا کر ان بچوں کو بھیٹے گارے کا کام کرتی ہیں برابر پروشوں کے برابر کام کرتی ہیں لیکن ان کا دوہن اور شوشنہ ہوتا ہے اس کے بعد بھی ان کا سیکسکل ہیلیسمنٹ بھی ہوتا ہے لیکن جب ہم نے کئی بار بات کیا تو محلاؤں نے کہاں اس پہ آواز نہیں اٹھا سکتے کیونکہ ان کی جیوی ناس پہ چلتی ہے ان کے بچوں کا کھانا چلتا ہے پہلے تو سرکار نے دال روٹی کی بات کرتی تھی لیکن آپ جانتی ہیں کمر دور مہنگائی میں روٹی تو مل جائے گی دال کے لیے محلاؤں کو سنگیش کرنا پڑتا ہے ہماری محلاؤں کو جھول کر کھانا نہیں کھاتی ہے آپ بھی کھانتا جو محلاؤں آپ بھی جانتی ہیں کہ کس طرح سے آپ کا شوشن ہوتا ہے آپ کو خان دیتی ہیں پسینہ دیتی ہیں خون دیتی ہیں اس کے بعد بھی یہ اذکار نہیں ہوتا کہ آپ اپنے مند دابد کام کروائیں اپنے مند دابد تنخواہ تیہ کریں یہ تنخواہ جن دھروں میں آپ کام کرتی ہیں وہ مالکین تیہ کرتی ہیں جیسے بھی ہمارے افساسی نے بتایا کہ مالکین یہ بھی اذکار نہیں دیتی کہ اگر اس کے بھائی کے ایکسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ مبائل کے بات کر سکے اگر پتا نہیں جاتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو بھی وہ کہتے ہیں کہ روٹی بنا کے جانا اتنا شوشن ہے جب تو ساتھوں یہ شوشن ہوتھانا بھی بہت بڑا ایک غلق ستم ہے آپ کو اسی لیے پوری طرح سے ایک پریٹ سرپ دیانا ہوگا اپنا ایک سمجھتر بنانا ہوگا مربوزی سے یونین پہ جننا ہوگا اور اپنی احرکار کی لڑائیوں پہ لڑنا ہوگا اگر آپ لڑے بھی نہیں دیئے شوشن اسی طرح چلتا رہے گا کیونکہ اسمیڈی چھنٹ کی کوئی مہنگا ہو کوئی بھی اسمیڈی چھنٹ کا ہمارا ملپور ہو اس کا حال یہی ہے جیسے ابھی سنتی بھائی نے بتایا کہ اسی طرح سے ہماری چکل برکر جو ہے آپ کی اسی بلاغ پہ گازیپور میں ایک سنٹر ہے جہاں پہ مہلائی کام کرتی ہیں چکل کا کام کرتی ہیں پورے دل بناتی ہیں ایک پور کا پچاس پیسہ ملتا ہے ایک دن میں پندہ سے پیس روپے کام آتی ہیں پھر یہ شورو پہ جاکے یعنی پورتہ جو ہے چار سو پانس سو کا بکتا ہے مہلائی جو جال بناتی ہیں چکل کا جال بناتی ہیں سو روپے آتی ہیں وہ یہ دوپرتہ شورو پہ جاکے کم سے کم پانس سو سے ایک ہزار کا بکتا ہے تو یہ مہلائی کو پیچولیا میں دیچے پیسہ خاصا ہے کیونکہ گھٹیز کی قسام سے بڑھتا ہے اور بنوائے کے پیسہ خاصا ہے سو ان سرکاروں کی زندگی داری ہیں سرکاروں کو بلکل پھلا جھوٹ نہیں دیے رکھائے یہ غلط ہے اس سے ہیں ان کی زمدہ داری ہیں کہ جیسے ٹریٹس کے ان کو سستر کے یہاں پھر میلے لگائیں جو مہلائی جنگ کا کام کرتی ہیں ان کو سرکامات کو سرکاری دکانیں کھریدے اسے کچولیا بھی اس کا پیسہ نہ کھا سکے وہ مناسب دم اپنے کام کا ملے کسی طرح سے ساتھوں جس طرح سے آپ لوگ کام کر رہی ہیں آپ کا قانون آنا چاہیے کہ اندری قانون جو مردوروں کا ہے وہ آگے بھی لاکھوں نہیں ہو پا رہا ہے آپ کا قانون مہارشترہ میں ہے لاکھوں میں کافی بقت تک لاکھوں ہو رہا ہے لیکن ابھی یہ تعلی نہیں ہوا ہے کہ کون کیا کرے گا جہاں تک سمجھ بنی ہے کہ تنخواد و مالکین لوگ مالک لوگ دیں گے اور جو اور حسوس سے آئیں اور شچہ بھی سے آئیں یہ سرکار دے گے ہمارے پاس کے مہلے میں مہیلاوں نے اپنی ایک سنگٹن بنائے چاریس مہیلایں تھے اور یہ مہیلایں ہفتے میں ایک بار آپس میں ملتے تھے تو ہر ہر شنیوار کو ملتے تھے ایک بار ایسا ہوا تھا جب یہ لوگ مل رہتے ہیں وہ سنگٹن کا ایک ممبر ان کا جانگی تھی وہ جانگی آئی تو اس کے شنیر میں کافی چھوٹ تھے تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا تو جانگی نے کہا کہ روز پیٹھتا تھا ایک ان کا چھوڑا جانا پیٹھا اس لئے آپ کو نظر آ رہے تو یہ مہیلاوں نے اس لئے جو میں بات کر رہا تھا سب چھوڑ کر جانگی کے اوپر بات دیا اور انہوں نے یہ دائے کر دیا کہ ایسے جانگی کو روز مال کھانی کے لئے نہیں چھوڑیں گے ہم نے ایک سنگٹن ہے اور ہماری ایک نئی حصول ہے کہ آج دائے ہوا کہ ہمیں کسی نے پیٹا تو انہوں نے چھوڑی چھوڑ پیٹھے تو اگر اس کو پتی کو کہا کہ تم تو آپ کی پیٹھے کو دروانے پر پیٹھتے ہیں ہم تمہیں باغر کشیب کر جھاڑو اور چپل سے پیٹھے گے تمہیں نمت ہے تو ہمیں پیٹھو دیکھو کیونکہ جانگی ہماری سنگٹن ہے کی میمبر تو دوستو جب تک اس طرح کی سنگٹن آہو اس طرح کو آپ بیٹھ کر کام نہیں کریں کہ اگر پولیس کو آپ کو کل کریں کوئی بھی آپ کو کل کریں تو جب آپ چاریس لوگ ساتھ جائیں گے تو آپ برسطہ ہوگا لیکنو چاریس کے جگہوں میں چار ہڈار لوگ ساتھ ہو جائیں گے تو ہر محلے بھی اس طرح کی سنگٹن ہو ہم سب ملکت جائیں گے ہم ضرور کوئی آپ کے طرح کوئی آپ کے طرف کوئی آپ کے طرح کوئی بھی جائیں گے تو یہی ایک کٹ جو بھی آپ جنگیر بنا رہے ہیں سنگٹن بنان رہے ہیں ان کے پیچھے یہی طاقت ہے ہم سب ایک رہنے کا طاقت ہے تو اس کو آپ جو سے پکڑیے اور اسی پر آپ کی سارے بلکتی ہے اور آپ کے ایک ہو جائیں انٹر لڑیے اور تب آپ دیکھیں گے دوسرے لوگیں آپ کے ساتھ دیں گے تو کام کرنا برا نہیں ہے لیکن سمان میں اس کا ایک سمان جلدستان ہونا چاہئے آپ کو ایک کامگار ایک کشنی کا ہی ندرہ ہونا چاہئے پہلوں جو آپ کی پیڑا وہ نشتر روح سے بہت ہی جانا سوچنی ہے یہ کام کر رہی ہیں کمام اور لوگ بھی ہوتے تھے کام کرتے تھے ناؤں میں کمام جزمانی کرتے تھے ان کے ستتیاں میں کچھ سوڑھا بھی نہیں نہ انہیں بڑے بڑے دکانیں کھوڑ لی تو ابھی انہیں پرس لگا لیا گونٹری لگا لی اسی طریقے سے چمڑا بتانے والے جوہے وہ بڑے چوتے کے بیاباری تک ہوئے پورے دیس پر میں جو بھرلو کامگار پر جاؤں کو لے کر کے جو ستتیاں پر ستتیاں ان سب چیزوں پر یہاں پر چرچا ہوئی اور بہت کی اچھا لگا ہمیں سب سے بڑی خوشی کی بات کی یہ ہے کہ ہمارے برسلی سے بنلائے نکل کر آئی اور خبوی باتوں کو رکھا اور دوسری چیز ہے کہ ہمارے دلی اور موڑی کے جو ہمارے رساتی کی اور غرصہ کی مہاراست پر اکھائی سمبر دوہ جان آٹھ میں کرنوں کامدار پریلاو کے اوپر ایک کارون آیا جیسے مگے لگتا ہی کہ ہم کی بستیوں پر کام کر کرنے کرنے کرنوں کامدار پریلاو کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ کرنے سے کنھا ملا کر چلے گی اور ہمارا ہم دوسرے کے ساتھ کریں گے تمام کرنوں کامدار پریلاو کے ساتھ سبسجہ ہیں وہ سب سبسجہ ہمارے دوسرے کے ساتھ ہمیں بار کر چاہ کریں گے تو ہم اتنا ہی بولنا چاہتے ہیں اور ایک بعد ہم سب کو دھدی بات بات چاہتے ہیں کہ ہمارے کام میں جیسے ہمارے بہت ساتھی وں میں ہمارے حضور کوربی جی نے ہمارے ساتھ کو بہت سپورٹ کیا ہے یہاں سکھانے کے بعد اپنی بستیوں میں پیان بھی چھوٹی 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 بیٹی کریں چاہے وہ پاس لوگ سب نہیں کر کیوں نہ بات کریں یہ ہمیں بلید ہے کہ اس کام کو اس آسفی دریلو کام دار اندیان تر پردیش کو آگے بڑھا دے پی اس کو مضبور کرنے پی اتفردیش کے سطر پر ایک بیاپک رنیتی تیار کرنے اور ایک بڑے آندولن کی شروعات کرنے کی اپیقشا کے ساتھ راشتری گھرے لو کام گار یونین لکھ نو نے 22 جولائی کو جاگرتی بھون کے ڈی بلوک میں جنسنوائی کا آیو جن کیا جس میں دیش بھر کے گھرے لو کام گار وں کے لیے سنگ گھر سنگ سامل ہوئے پی مار کے لیے ریچا سنگ جوہان کے ساتھ گریش پند لکھ نو